اسلام علیکم ویورز اسیج انجینئر یاوار عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو وزٹ کرا رہے ہیں پریسٹین ٹو کا اقبال ویلاز کا جو یہ ون فیفٹی ٹو سکوئر یارڈ کے ویلاز ہیں اور اس کی فیزیبیلٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج کے ڈرک میں آپ کنسٹرکشن کرا لے جاتے ہیں ون فیفٹی ٹو سکوئر یارڈ کے تو کتنی کنسٹرکشن کی کوسٹ آئے گی اور کیا فیزیبیلٹی بنتی ہے اور اس وقت کند ریٹس پہ یہ ویلاز ایویلیبل ہیں رنٹ کتنی ہے اور سیل پرچیس کی جو مارکیٹ ہے وہ کتنی ہے یہ آپ سے بات کریں گے اور فیسیلٹیز کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم کورڈ ایریا کی طرف آتے ہیں کہ یہ ون فیفٹی ٹو سکوئر یارڈ کے جو اقبال ویلاز ہے جو پریسٹ ٹو میں ہیں کورڈ ایریا کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریبا ان کا اپروکسیمیٹ پچیس سو کورڈ ایریا بنتا ہے اور آج کے ریٹ میں اگر آپ کسٹرکشن کرنے جاتے ہیں ون فیفٹی ٹو سکوئر یارڈ کا ویلاز تو تقریبا آپ کو یہ پانچ ہزار پانچ سو پر سکوئر فیٹ کے ریٹ کے حساب سے مل جائے گا اور ان کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تین ہزار کورڈ ایریا کو پچھ پنسو یعنی پانچ ہزار پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ایک کروڑ سنتیس لاکھ کا آپ کا بجٹ بن رہے ایک کروڑ سنتیس لاکھ پچاس ہزار کا آپ کا بجٹ بنتا ہے یعنی ایک کروڑ سنتیس لاکھ پہ آپ ون فیفٹی ٹو سکوئر یارڈ کا ویلاز آپ صرف کنسٹرکٹ کرا سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ ون فیفٹی ٹو سکوئر یارڈ کا پرسنٹ ٹو جیسی لوکیشن پہ آپ پلوٹ پرچیز کرنے جاتے ہیں تو تقریبا ستر سے اسی لاکھ کا پلوٹ ہے لیٹس ہی ہم ستر لاکھ کی اس میں پلوٹ کی ویلیو لگا لیتے ہیں اگر ان دونوں کو آپ کنسٹرکشن پلس آپ پلوٹ کی دونوں کو ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ تقریبا دو کروڑ کا آپ کا بجٹ بن رہے کی یعنی آج کی ریٹ پہ آپ کنسٹرکشن کرانا جاتے ہیں ون فیفٹی ٹو سکوئر یارڈ کا جس میں پلوٹ اپنا لینے ہیں پرسنٹ ٹو جیسی لوکیشن اچھی لوکیشن پہ جو نیرس ٹو گیٹ ہو جہاں پہ ساری فیسلیٹیز آپ کو موجود ہو اور اس پہ آپ کنسٹرکشن ایڈ کر لیتے ہیں تو دو کروڑ کا بجٹ آپ کو چاہیے جبکہ آج کی ریٹ پہ جو اقبال ویلاز جو ملک رہے ہیں وہ ون سکسٹی فائیف سے لے کے ون سیورٹی کی رینج پہ آپ کو یہ ویلاز مارکٹ میں مل جاتے ہیں اور رینٹ بھی ان کا تقریباً دیگر پرسنٹ سے زیادہ رینٹ ہے ان کا فورٹی فائیف تو فیفٹی تھاؤزن یہاں پہ رینٹ ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پرسنٹ جو اقبال ویلاز ہے سب سے زیادہ ڈیولیپڈ ایریا ہے سب سے زیادہ پاپلیٹیڈ ہے سب سے زیادہ اس میں گرینڈری اور پارکس اس میں ہیں سپورٹ کمپلیکس اس میں موجود ہیں آپ کو شاپنگ گیلٹی یہاں پہ مل جاتی ہے فیصل مارٹ آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ سپورٹ کمپلیکس جس میں جو بہت اچھا سا سپورٹ کمپلیکس پرسنٹو میں بیڈیا نے بنایا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے گرینڈری بہت زیادہ مل جاتی ہے اور اردگرد میں فیسیلٹی جیسے امتیاز سٹور ہے یا ہسپیٹل ہے یعنی دو سے تین منٹ کی ڈرائف میں آپ گاڑی نکالیں بن رہے اس میں بہت ساری مارکٹس بنیں گی اس حوالے سے بہت اچھا یہ پرسنٹ ہے اور یہاں پہ کمرشل کے لیے بھی اچھی انویسمنٹ سمجھی جا سکتی ہے اس وقت جو کمرشل کے جو پلوٹس آپ کو یہاں پہ ون تھرٹی سکوئر یارٹس کے جو کمرشل کے پلوٹس ملیں گے وہ بھی تقریبا ڈائے سے تین کرون میں آپ کو پلوٹس مل جاتا ہے جس میں آپ نسٹیک کر کے ایک اچھا پروفیٹ مارجن بھی نکال سکتے ہیں جو انویسٹر حضرات ہیں ان کے لیے یہ کمرشل کی فیزیبیلٹی اس وقت بہت اچھی بن رہی ہے اگر کمرشل کی آپ کو فیزیبیلٹی چاہیے پریسنٹ ون یا ٹو میں یا کہیں پہ بھی آپ کو کمرشل کی فیزیبیلٹی چاہیے آپ انویسٹر ہیں تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ساری فیزیبیلٹی شیئر کریں گے اس وقت ہم اکبال ویلازے ون ففٹی ٹو سکوئر یارٹس کے وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس کا مارکیٹ سائٹ ٹور آپ کو کروا رہے ہیں تو یہ بہترین قسم کے اچھا اس میں دوسرا یہ ہے کہ سکول کی جو سکولنگ جو فیسیلٹیز ہیں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نیئر اس میں پریسنٹ ون ہے جو پریسنٹ ون کے ساتھ بلکل لگا ہوا ہے آپ کو روٹس مینریم سکول یہاں پہ مل جاتا ہے بینکس کی فیسیلٹیز ساری تقریباً آپ کو یہی پہ پریسنٹ ون اور ٹو میں مل جاتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ پریسنٹ ہے انویسمنٹ کے حوالے سے جن کا بجٹ جو ہے وہ اس رینچ پہ آتا ہے ون سکسٹی فائف ون سیونٹی یا ون سیونٹی فائف تک تو یہ بہت ہی اچھا پریسنٹ ہے اس لیے ہے کہ آپ کی اگر جوب کراچی میں ہے یا آپ کی فیملی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو ساری چیزیں وہیں پہ واکنگ ڈسٹینس میں مل جائیں اور ساری فیسیلٹیز واکنگ ڈسٹینس میں ہو اور بچوں کو لے کے آنا لے کے جانے کا مسئلہ نہ ہو گروسریز وغیرہ آپ کو واکنگ ڈسٹینس میں ملے تو یہ سب سے بس پریسنٹ ہے اس ویہا سے اس کی ڈیمانڈ بھی دیگر پریسنٹ سے جیسے آپ ون فیفٹی تو سکوئر یارڈ کسی اور پریسنٹ پہ لیتے ہیں تو ون آپ کو ون تھرٹی ون فورٹی یا ون فورٹی فائف تک بھی آپ کو مل جاتے ہیں جبکہ پریسنٹ 2 میں یہاں پہ بہت ہائی ڈیمانڈ ہونی کی وجہ سے نائنٹی فائف تو ہنڈیڈ پرسنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کمپلیٹ ہے یہاں پہ اس وجہ سے ان کی ڈیمانڈز بھی تو زیادہ ہے مزید کوئی کیوری ہو آپ کی کمرشل سے ریلیٹڈ یا اکبال ویلاز سے ریلیٹڈ تو آپ پوششن کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کی کیوری ہو آپ جاتے ہیں کہ جس میں ویڈیو بننی چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ کر لیں انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے اور انفرمیشنز آپ دوں تک شیئر کریں گے اللہ حافظ